بسم اللہ الرحمن الرحیم عربوں خرموں درود و سلام خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی یال پر اللہ تعالی مغفرت فرمائے میری آپ کی ہمارے والدین اور تمام امت کے مسلمانوں کی اپنے آج کے ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے ہم اپنے ناصرین سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں اس وڈیو کو آخر تک دیکھیں اس کو لائک کریں کومنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں ناصرین گرامی چھکلی عام طور پر ایک رنگنے والا جانور ہے جو عام طور پر ہم اپنے گھر کی چھتوں اور دیواروں پر دیکھ سکتے ہیں مگر اس کی بعض اقسام زہریلی ضرور ہوتی ہیں مگر عام طور پر گھروں میں پائی جانے والی چھپکلیاں زہریلی نہیں ہوتی البتہ ان کو دیکھ کر کراہت کا احساس ضرور ہوتا ہے عام طور پر تمام مسلمان گھرانوں کا یہ ماننا ہے کہ چھپکلی کو مارنا انتہائی ثواب کا کام ہے اور اگر ان کو نہ بھی مارا جائے تو اس کو گھر سے ضرور نکال دیا جانا چاہیے اس کی موجود کی منحوسیت کا سبب قرار دی جاتی ہے مگر اس بات سے بہت کم لوگ واقف ہوں گے کہ اس کو مارنے کا حکم مسلمانوں کو شرعی طور پر دیا گیا ہے تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب ظالم بادشاہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کو ایک ماننے پر آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو اس وقت یہ واقعہ قررہ عرض کا ایک برا واقعہ تھا جس کا ذکر انسانوں کے علاوہ چرند پرین جنوں ان سے سب کے درمیان ہوا ایک روایت کے مطابق جب چیونٹی اور چھپکلی کے درمیان اس واقعہ کا ذکر ہوا تو چیونٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حماعت کی جبکہ چھپکلی نے ظالم نمرود کو حق بچانب قرار دیا آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑکائی گئی آگ کو مزید بڑکانے کے حوالے سے چھپکلی نے کیا کردار ادا کیا تھا ناظرین اگرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین اسلام کے تبلیغ اپنے باپ آثر سے شروع کی پیغام حق سنایا راہ مستقیم دکھائی ان کو بتایا کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں جن بتوں کی پوجہ آپ کرتے ہیں وہ آپ کو کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے اس کے بعد عوام اور جمہور کے سامنے اس دعوت کو عام کیا اور سب کو عمر حق تسلیم کرانے کے لیے فطرت کے بہترین اصول دلائل کو پیش فرمایا اور نرمی شیری کلامی مگر مضبوط و محکم اور روشن حجت و دلیل کے ساتھ ان پر حق کو واضح کیا اور سب سے آخر میں بادشاہ نمرود سے مناصرہ کیا اور اس پر بھی واضح کر دیا کہ ربوبیت و علوہیت کا حق صرف خدا واحد ہی کے لیے سزاوار ہے اور بڑے سے بڑے شہنشاہ کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اللہ کی ہمسری کا دعویٰ کرے کیونکہ وہ اور کل دنیا اسی کی مخلوق ہے اور وجود و عدم کی قید و بنگ میں گرفتار مگر اس کے باوجود بادشاہ آسر اور جمہور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل سے لا شواب تھے اور دلوں میں قائل بلکہ بتوں کے توڑنے کے واقعے پر ان کو اقرار کرنا پڑا کہ ابراہیم علیہ السلام جو کہتے ہیں وہی سچ ہے مگر جب دلوں میں کھوٹ ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں اور یہ شیطان نے ان کے دلوں میں بات ڈال رکھی تھی کہ یہ بت ہی تمہارے پیشوا ہیں تمہارے رب ہیں لہٰذا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو رد کرتے ہوئے بت پرستی کی راوش کو جاری رکھا اور اللہ کے خلیل علیہ السلام کو آگ میں چلانے کے در پہ ہو گیا ناظرین اگرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی بلکل پرواہ نہیں تھی کہ کفار آپ کو آگ میں ڈال دیں گے آپ ان کی باتوں سے بے خوف و خطر اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے بے نیاز اعلان حق میں سرشار اور دعوت رشد و ہدایت میں مشہول تھے البتہ ایسے نازک وقت میں جب تمام مادی سہارے ختم دنیاوی اسباب ناپائد اور حمایت و نصرت کے ظاہری اسباب مفقود ہو چکے تھے ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت بھی ایک ایسا بڑا زبردست سہارہ حاصل تھا جو تمام سہاروں کا سہارہ اور تمام نصرتوں کا ناصر کہا جاتا ہے اور وہ خدا واحد کا سہارہ تھا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے جلیل القدر پیغمبر قوم کے عظیم المرتبت ہا دی اور رہنما کو اس مشکل وقت میں بیار و مددگار نہ رہنے دیا اور دشمنوں کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیا ہوا یہ کہ بادشاہ نمرود اور قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سزا کے لیے ایک مخصوص جگہ بنوائی اور اس میں کئی روز مسلسل بڑی آگ دہکائے گئی حتیٰ کہ اس کے شولوں سے قرب و جوار کی اشیاء تک جلسنے لگیں اور ہوا میں اڑنے والے پرندے بھی اس کی زد میں آنے لگے ناظرین اگرامی آتیش نمرود خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتوں کی مخالفت اور کچھ بتوں کو توڑنے کے الزام میں بطور سزا جلانے کے لیے بادشاہ وقت کے حکم سے جلائے گئی تھی یہ آگ ایک فرسنگ تقریباً نصف فرلانگ کے آہاتے میں جلائے گئی تھی اور اس کی گرمی سے چار فرسنگ تک کوئی زیہیات اس کے قریب نہ جا سکتا تھا بابل کے لوگوں نے اس کے لیے لکڑیاں فراہم کی اس کام میں نمرود کے ہر ماننے والے نے اپنی حمد اور بسات کے مطابق حصہ ڈالا یہاں تک کہ عورتوں نے بھی ہاتھ پٹایا عورتوں نے منتیں ماننا شروع کر دیں کہ اگر میرا یہ فلانگ کام ہو گیا تو میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں دوں گی اور یہ لوگ ایک عرصے تک لکڑیاں اکٹھی کرتے رہے حتیٰ کہ پہاڑ کے برابر ڈھیر لگ گیا پھر جب نمرود اور قوم کو کامل اتمنان ہو گیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام اس سے بچ نکلنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی تب ایک گوپن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر دیکھتے ہوئی آگ میں بڑی بیرہمی کے ساتھ پھینک گیا گیا آگ جلانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا لیکن موجزہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ ڈھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے محفوظ نکل آئے سورہ انبیاء کی آیت انہتر میں ارشاد ہے اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی بن اور اللہ کے حکم سے وہ آگ فوراں سلامتی والی بن گئی ناظرین اگرامی قرآن عزیز کی سورہ انبیاء میں ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے وہ سب کہنے لگے اس ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالو اور اپنے دیوتاؤں کی مدد کرو اگر تم کرنا چاہتے ہو ہم نے حکم دیا اے آگ تو ابراہیم کے حق میں سرد اور سلامتی بن جا اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا پس ہم نے ان کو ان کے ارادہ میں ناکام بنا دیا اسی طرح سورہ صافات میں ہے انہوں نے کہا اس کے لیے ایک جگہ بناو اور اس کو دہکتی آگ میں ڈالو پس انہوں نے اس کے ساتھ ارادہ بد کیا تو کر دیا ہم نے ان کو اس کے مقابلے میں پستو زلیل اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے میں جانے والا ہوں اپنے پروردگار کے پاس قریب ہے وہ مجھے راہیاب کرے گا ناظرین اگرامی صدی فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو سایا یا فرجتہ اس وقت آپ علیہ السلام کے ساتھ تھا مروی ہے کہ آپ اس آگ میں چالیس یا پچاس دن رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس زمانے میں جو راحت و سرور حاصل تھا ویسا اس سے نکلنے کے بعد حاصل نہ ہوا کیا اچھا ہوتا کہ میری ساری زندگی اسی میں گزرتی منحال بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کیا ابراہیم علیہ السلام آگ میں چالیس یا پچاس دن تک رہے اور فرمایا کہ جتنی خوشگوار زندگی میں نے ان دنوں میں گزاری ہے ان کے علاوہ کبھی نہیں گزاری زہاک نے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے اور وہ آپ کا پسینہ صاف کرتے رہے اس کے علاوہ آپ کو کسی چیز نے کوئی نقصان نہ پہنچایا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ابراہیم پر سلامتی بنچان نہ فرماتے تو آگ اس قدر تھنڈی ہو جاتی کہ اس کی تھنڈک سے آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچتی حضرت کاب احبار پیان کرتے ہیں کہ اس روز پوری زمین کے انسانوں میں سے کسی نے بھی آگ سے فائدہ نہ اٹھایا اور آگ نے صرف ابراہیم علیہ السلام کی فورسیاں جلائیں جن سے انہیں باندھا گیا تھا ناظرین اگرامی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے سب سے اچھا کلمہ جو کہا وہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے زندہ و صحیح سالم نکلے اس وقت آپ علیہ السلام کی پیشانی سے پسینہ پونچتے ہوئے دیکھ کر آپ کے والد نے کہا ابراہیم تیرا رب بہت ہی بزرگ اور بڑا ہے حضرت ابتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس دن جو جانور نکلا وہ آپ علیہ السلام کی آگ کو بجھانے کی کوشش کرتا رہا سوائے گرگٹ کے حضرت سحری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرگٹ کو مار ڈالنے کا حکم فرمایا ہے اور اسے فاسق کہا ہے ایک روایت کے مطابق ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک نیزہ دیکھ کر ایک عورت نے سوال کیا کہ یہ کیوں رکھ چھوڑا ہے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا گرگٹوں کو مارنے کے لئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے اس وقت تمام جانور اس آگ کو بجھا رہے تھے سوائے گرگٹ کے یہ اور پھونک رہا تھا پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مار ڈالنے کا حکم فرمایا ہے ناظرین اگرامی سن نسائی کی ایک روایت کے مطابق فاقعہ بن مغیرہ کی باندھی بیان کرتی ہے کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئی تو دیکھا کہ گھر میں ایک جگہ نیزہ رکھا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ اے ام المومنین آپ رضی اللہ عنہ اس نیزہ کا کیا کرتی ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس نیزہ سے چھپکلیوں کو مارتی ہوں کیونکہ حضرت نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو روئے زمین کا ہر جانمر اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا ہے ماں سوائے چھپکلی کے وہ آگ میں پھونک مار رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم دیا ناجرین اگرامی صحیح مسلمیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے پہلی زرب میں چھپکلی کو مار دیا اس کو اتنی نیکیوں کا عجر ملے گا اور جس نے دوسری زرب میں مارا اس کو اتنی اور اتنی نیکیوں کا عجر ملے گا اور یہ عجر پہلی زرب سے کم ہوگا اور جس نے اس کو تیسری زرب میں مارا اس کو اتنا اور اتنا عجر ملے گا اور یہ دوسری بار کے عجر سے کم ہوگا چھپکلی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے دہکائی گئی آگ کو بڑھکانے کی کوشش کی تاکہ آگ زیادہ بڑھے اس لیے چھپکلی کو مارنے کا حکم فرمایا اور مارنے پر عجر عظیم بھی فرمایا گیا ناظرین اگرامی ایک اور روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا اس موقع پر جب چھوٹے پرندے بھی اپنی استطاعت کے مطابق اپنی چونچ میں پانی بھر کر اس آگ میں ڈال رہے تھے تاکہ یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھنڈی ہو سکے جبکہ اس موقع پر یہی چھپکلی تھی جو کہ اس آگ کو اپنی سانسوں سے مزید بڑھکانے کی کوشش کر رہی تھی امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا وما علینا اللہ البلاغ المبین